بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم اویس چودری فرم ایڈوکیشن اپ ڈیئیٹس یوٹیوب چینل دوستو گورنمنٹ او پاکستان کی جانب سے پاکستان گرل گائرز اسوسییشن میں بہت شاندار جوبز اناؤنس کی گئی ہیں ان جوبز کے لیے صرف خواتین اپلائی کر سکتی ہیں پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتی ہیں بیچلر اور ماسٹر والے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اپلائی کیسے کرنا ہے تمام تر معلومات آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیئیٹس کو پہلی بار وزٹ کر رہی ہیں جلدی سے ریٹ بٹن پریس کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ لیٹسٹ آنے والی جوب اپ ڈیئیٹس اور ایڈوکیشنل انفورمیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے فرسٹ لی ایڈوٹائزمنٹ پر چلتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کون سی پوزیشنز ہیں اور کیا کوالیوکیشن ریکوائیڈ ہے پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ نے اپلیکیشن فارم ڈانلوڈ کیسے کرنا اور کہاں پہ بیجنا ہے جی تو ایڈوٹائزمنٹ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان گرڈ گایڈز آسوسییشن اور اگر میں یہاں پہ فرسٹ نمبر پہ پوزیشن کی بات کروں تو وہ ہے سینئر ٹرینر جس کا جو ہے وہ بیسک پیس سکیل جو ہے سکسٹین ہے سولہ ہے نمبر او پوسٹ ایک ہی پوزیشن ہے پورے پاکستان کے اندر کالیوکیشن ہے بیچولر ڈگری اور ایکویلنٹ ایڈ یعنی کہ بیچولر ڈگری والے اپلائی کر سکتے ہیں کم سے کم سیکنڈ بھی ہونا چاہیے اور ایچی سی سے آپ کی ڈگری جو ہے وہ رجسٹر ہونی چاہیے اب بیچولر کے اندر بی اے بھی آ جائے گا بی ایسی بھی آ جائے گا بی ایس بھی آ جائے گا ماسٹر بھی آ جائے گا یہ ساری چیزیں آ جائیں گے لیکن بی اے بی ایسی سے کم والے اپلائی نہیں کر سکتے ایج لیمٹ کی بات کروں تو اٹھارہ سے تیتیس سال والے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے گورنمنٹ رولز کے مطابق ایج ریلیکسیشن بھی ملے گی آپ کو ٹھیک ہے وہ بھی میں نیچرل کے بتا دیتا ہوں کہ کتنی ملے گی نیچ پہ جو پوزیشن ہے وہ ہے سینئر ٹرینر لیکن اس کا سکیل جو ہے وہ فورٹین ہے یعنی چودہ ہے ایک پوزیشن ہے وہاں پہ بھی سیم کوالیفیشن ریکوائیڈ ہے یعنی بیچولر ڈگری ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ سیکنڈ ویون ہونا چاہیے اور ایچی سی سے رجسٹر آپ کی ڈگری ہونی چاہیے یہاں پہ بی اے بی ایسی اس میں شامل ہوگا بی اے بی ای اپلائی کر سکتی ہیں میلز اپلائی نہیں کر سکتے بات کر لیتے ہیں کیسے اپلائی کرنا ہے اپلیکیشن پہ پندرہ دن کے اندر پہنچ جانے چاہیے آج ہی جوبز ایناؤز ہوئی ہے اور آپ خود اندازہ لگا لیں اندازہ تک کونسی ڈیٹ بن تھی ہے لیکن کوشش کریں ون ویڈ کے اندر اندر آپ اپلیکیشنز بیج دیں ایک اپلیکیشن فارم ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اپلیکیشن فارم کون سا ہے اور اس کے ساتھ جو آپ نے اٹیش کرنے ہیں وہ ڈاک وہ تمام اکیڈمک جو ریکارڈ ہوگا ان کی کوپیز ہوں گی اٹیسٹڈ ٹھیک ہے اور وہ آپ نے کہاں پہ بیجنی ہے یہاں پہ بیجنی ہے یہاں پہ دیکھیں چاہے سیکٹری پاکستان گرڈز گائیڈ اسوسییشن آئی سیٹی سلام آباد پلوٹ نمبر ٹویل یہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں یہ سلام آباد آپ کی اپلیکیشن جانہی ہے پاکستان گرڈز گائیڈ اسوسییشن کی رولز کے مطابق وہ آپ کی پوسٹنگ ہوگی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جی نیچ اپلیکیشن گیونگ ریزن کینسر ریجیکٹ یہاں پہ کچھ گلتی کرتے ہیں یا کمپلیٹ نہیں ہوتی تو ریجیکٹ کردیں گے فائیوئرز کی جنرل ایج ریلیکسیشن ہے یعنی کہ اگر سینئر ٹرینر سولہ سکیل ہے تو وہ اٹھارہ سے تیتیس سال میں جب اپلائی کریں گے تو پانٹ سال کا اٹھارے سے پی۔ hanم Çünkü اٹھارہ سے پینتیس سالحد sciences سال تک ہوتی اور یہ تیتیسی تک ی infectious کہ نہیں پھوستی آئی اپلیکیشن کی اپلیکیشن لے خواہد ارمک teربire سے مقدر째 کریں گے خواہد زیاری بات ہےzelf Leute کوشش کریں گے سیلیکشن کمیٹی سے رابطہ کرنے کی کوش سفارش وغیرہ لگا لیں یا یہ وہ دین آپ کی اپلیکشن کو ریچیکٹ کر دیا جائے گا آنلی شورٹ لسٹی کینڈیٹس کو ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا اور کسی کو ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا اب بات کر لیتے ہیں اپلیکشن فرم کہاں سے ملے گا تو یہ دیکھیں جی اپلیکشن فرم یہاں پہ پڑا ہوا ہے اس کا لنک جو ہے وہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا ویب سیٹ لنک کے نام سے آپ اوپن کر کس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپلیکشن فرم میں آپ نے فسطیت دو فوٹوگرافز آپ نے ایڈ کرنے ہیں پاسپورٹ سائز اپنا نام لکھنا ہے نیم فارٹ پوسٹ لکھنا ہے کس پوسٹ کے لیے اپلائے کر رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ سینئر ٹرینر جو ہے سکسٹین سکیل کے لیے اپلائے کر رہے ہیں یہاں پہ آپ لکھیں گے سینئر ٹرینر اور چھوٹی بریکٹس کے اندر لکھ دیں گے بیسک پیسکیل جو بی بی پی ایس جو ہے سکسٹین اور دوسری بی پی ایس فورٹین اور اگر آپ دونوں کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دو اپلیکشن سیپریٹ دینی پڑے گی نیم آف کینڈیڈیٹ آئے گا ٹھیک ہے میل کے لیے تو یہ ہے ہی نہیں ہے فی میل ہے ٹھیک ہے یہاں پہ فادر حسمر نیم جو بھی یعنی پرسنل انفرمیشن آئے گی آپ کی اور پھر آپ کا ایجوکیشنل کوالیفکیشن یہاں پہ ایڈ ہوگی اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی پروفیشنل آپ نے کہیں پہ ایکسپیڈنس کیا ہے یا وہ یہاں پہ ایڈ ہوگا اگر آپ کے پاس بی ایڈ ایم میڈ کوئی کمپیوٹر کا ڈپلومہ ہوتا ہے یا ایسا کچھ بھی تو دین آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے سگنیچر آف کینڈیڈیٹ آئے گا اور یہ اس کے ساتھ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس اٹیج کرنے پہلے بتا چکا ہوں ٹھیک ہے کیا کیا اٹیج کرنا ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے اٹیج کروا کے اور بزریہ ڈاک آپ نے بیج دینا ہے اس اڈریس پر یہ دیکھیں آپ کو نظر آئے اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اس اڈریس پر بیج دینا ہے پندرہ دن کے اندر ابھی اناؤنس ہوئی ہیں پندرہ دن ہیں لیکن کوشش کریں جلد سے جلد جو ہے آپ اپلائی کر دیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں بتایا کہ گرلز گائیڈ اسوسییشن میں جوبز اناؤنس کی گئی ہیں صرف فیمیل اپلائی کر سکتی ہیں اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ آپ لوگوں سے شیئر کر چکا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل پڑھنے ہیں تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ لیٹس ٹانے والی جوب اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ